تو توحید بنیاد ہے تو توحید بنیاد ہے لیکن اب بات مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ توحید بنیاد ہے تو توحید کا تو ہر مسئلہ ہر علماء اپنے اپنے حساب سے اس کو سمجھ رکھتے ہیں اپنے حساب ان کا فہم ہے توحید کا کوئی ایک شخص جماعت کہہ رہی کہ توحید میں یہ چیزیں شرک ہیں وہ کہا ہے یہ شرک نہیں ہے توحید میں اس کو شرک نہیں کہا جاتا تو یہ بنیاد بھی ہمارے آپس میں نہیں بن رہی کہ توحید پر کم سے کامی ہوجائے جو ہمارا مین مرکز تھا جو اللہ الرسول retaining Lam اس کے جعاء و دعوت دی تھی تو اس پر بھی ہماری سمجھ ایک ہر جماعت کی ہر فرقے کی ہر علماؤں کی توحید کا معنی کوئی کیا بتا رہا ہے کوئی بتا رہا ہے کوئی بتے توحید کے معنی تین ہے کوئی بولے نہیں توحید کا معنی ایک ہی ہوتا ہے توحید کا معنی کوئی تنے دس بارہ بتائیں اپنے 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 کتاب ہے اپنے اپنے حساب سے سب اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پر بنیاد تھی لیکن یہ بنیاد بھی نہیں بن رہی اور اصل میں تو بنیاد کی بات بھی نہیں ہو رہی کہ پہلے تو علماء بیٹھیں گے اتحاد ہے مسلم کانفرنس کی جارہی تو بنیاد تے کریں کہ اس بات پر ہم ایک ہو سکتے ہیں پھر ہم کانفرنس کریں پر وہ کانفرنس شروع ہو جاتی ہے بنیاد ہی نہیں تو بینہ بنیاد کی بیلڈنگ کو گرنا ہی ہے وہ تو کہاں سے ٹھیک گئی تو اصل دوسرے سے بھی لکھتی کرنا جروری ہے اور اگر بنیاد یہ ہونی چاہیے ہماری اور اگر ہم تو سب سے پہلے دلیل کہاں سے لی جائیے قرآن سے لی جائیے اور اگر قرآن کے حساب سے نہیں کرتے اپنے اپنے حساب سے سمجھتے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ سو نمبر پانچ آیت نمبر پیتالیس چھینالیس سیتالیس یہاں پر فرمایا ہے اس کے اندر کہ جو اللہ نے جو کتاب نازل کی اور کتاب کے حساب سے جو اس کتاب میں جو حکم دیا گیا اس کے حساب سے اگر کوئی حکم نہ دے تو یہی تو جالیم ہے یہی تو کافر اور یہی جو ہے فاسق تو اس کے حساب سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہی جالیم اور کافر اور فاسق کافر تو انہیں کہے دیا جو اس کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے جو اس کو نہیں مانتے جو اس کی بنیاد پر جو بتائے گئے اس کے حساب سے ایک نہیں کرتے اس میں جو بتائے گا اس سے ہم کوئی ایک ہونا ہے سب سے پہلے اس پر بھی ممکن نہیں ہے کہ سب کا فیصلہ ہے ایساں اپنے حساب سے سمجھ رہا ہے تو اس پر بھی ممکن نہیں ہے یہ بھی بنیاد نہیں بن رہی اب کیوں نہیں بن رہی وہ ایک لمبی بات ہے وہ بیس کو چھوڑے کیوں کیوں نہیں بن رہی وہ لگ الگ اس کی بات ہے لیکن کم سے کم یہ ہونا چاہی해 کہ آخری جو ہمارا آخری جو فیصلہ ہے وہ قرآن کا ہونا چاہیے کہ قرآن آخری فیصلہ ہو تو اس پر جو ہے ہمارا اتفا نہیں ہو پا رہا ہے تو ہمارے پاس اتیاد کی بنیاد کیا ہے آج ہمارے پاس میں اتیاد کی بنیاد ہے کیا ہم بات تو کرتے ہیں کہ کانفرنس کرتے ہیں اتیاد ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ لیکن اس کی بنیاد ہم نے تے نہیں کی بنیاد ہمارے پاس میں ہے کیا اس کے اندر تو بنیاد ہمارے پاس میں نہیں ہے تو جب بنیاد ہی آپ نے تے نہیں کی اسی دی سی بات ہے وہ بلڈنگ بننا ہی نہیں ہے تو اتیاد ہونا ہی نہیں جب اپنے بنیاد ہی تے نہیں کی تو تو بنیاد تے کریں گے سب سے پہلے تو پھر اس کے بعد ہی تو بنی کھڑی ہوگی تب وہ جا کے مجبوت ہوگی ہم نے بنیاد آس تک تے نہیں کی جس کے اندر جو ہے جس میں اکتلاف آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا آ رہا ہے تو بس تقریریں ہو رہی ہیں بس تقریریں ہو رہی ہیں ہر کوم کھڑی ہو جاتی ہے اتیاد ایک کانفرنس اتیاد مسلم وہ سب کھڑی ہو جاتی ہیں وہ لوگ سر ہلائیں گے وہ آ کر نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے سب سن رہے ہیں اس کے اندر پانچ جار لوگ بیٹے دس ہزار اتیاد کانفرنس ایلی ہونا چاہیے ہونا چاہیے سب ہلائے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ ہماری بنیاد ہی تے نہیں ہیں تو بس تقریریں ہوگا نہیں کیونکہ پہلے تو بنیاد آئے تو ابھی تو ہوگا نا بنیاد ہی نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا ہر آدمی اپنے اپنی دیوار بنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہو جائیں گے ہو جائیں گے سب آپس میں کیا کریں گے اپنے اپنی دیوار بنا اور اپنے اپنے فیس کو جوڑ لیں گے تو بھائی پہلے سب جوڑ تو جائے گی ویڈلنگ بھی اچھی دیکھ جائے گی کھڑکے دروازے بھی لگ جائیں گے لیکن اس کی سنگے بنیاد نہیں رکھی تو یہ گر جائے یہ گر جائے تو یہ ہم کرے تو ہمارے پاس بنیاد تے ہو کہ بنیاد کیا ہو تب جا کے استیاد ہم پر ہو تو